پیٹیز تو آپ نے بہت طرح سے بنا کے کھائے ہوں گے لیکن یہ ہیں ڈیفرنٹ پیٹیز یہ ہیں لیندھل پیٹیز لیندھل پیٹیز کو ڈیفرنٹ انداز میں بنایا جاتا ہے لیکن میں آج آپ کے ساتھ اس کی سب سے آسان ریسپی شیئر کروں گی اس کے لیے ہم لال والی دال لیں گے یعنی کہ مسور کی دال اس کو اچھی طرح صاف کر کے ہم دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آپ اس کو پانچ سے چھ گھنٹے تک بھی بھگو سکتے ہیں میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا ابھی ہم اس کا پانی نکال لیں گے یہ دو گھنٹے میں بھی اچھی نرم ہو چکی ہے ابھی ہم ایک گرینڈر جار لیں گے اس میں بھگوئی ہوئی دال کو ڈال کے کچھ سپائسز ایڈ کر دیں گے اس ریسپی کے لیے میں آپ کو جو سپائسز بتا رہی ہوں یہ میں آپ کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بتا رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سپائسز کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ان سپائسز کو چینج بھی کر سکتے ہیں سپائسز میں میں نے یہاں پہ 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالے کا لیا ہے 1 ٹی سپون کالی مچ کا پاورڈر لیا ہے 1.5 ٹی سپون کالا نمک اور 1 ٹی سپون سفید نمک کا لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو بھی سپائسز ڈالیں لیکن اس میں کالے نمک کا استعمال لازمی کریں ان پیٹیز کو تھوڑا اور سپائیسی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ پانچ سبس مرچو کو باریک کاٹ کے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کیچپ اور ایک ہی ٹیبل سپون سویا ساس کا شامل کر کے ہم اس کو پانی ڈالے بینا دردرہ سا گرینڈ کر لیں گے ویسے تو یہ پانی ڈالے بینا ہی اچھی گرینڈ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑے تو صرف اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون ہی پانی استعمال کریں ابھی ہم نے اس میں ایک گاجر کو چھیل کے باریک والے گریڈر سے قدو کش کر کے لے لیا ہے اس کو گرینڈر جار میں ڈال کے ساتھ ہی ڈال کے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گرینڈر کو چلاتے ہوئے اتنا دیار رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو دردرہ سا گرینڈ کرنا ہے اس کا پیسٹ تیار نہیں کرنا آپ یہاں پہ ڈال اور گاجر کا ٹیکسچر چیک کر لیں کہ ہم نے اس کو کتنا گرینڈ کیا ہے ابھی ہم ڈال اور گاجر کے اس مکسچر کو ایک برتر میں نکال لیں گے اور اس میں ایک درمیانے سائز کی پیاس کو باریک چاپ کر کے شامل کر دیں گے یہاں میں نے تین بریڈ کے سلائس لیے تھے ان کو گرینڈر جار میں ڈال کے ان کے کرمز تیار کر لیے تھے ابھی ان بریڈ کرمز کو اس مکسچر میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس مکسچر میں مکس ہو جائیں بریڈ کرمز کو مکس کرنے کے بعد ہمارا پیٹیز کا مسالہ بن کے بلکل تیار ہے آپ ان پیٹیز کو کسی بھی شیپ کا بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ ان پیٹیز کو کباب کی شیپ کا بناوں گی آپ ان کو کسی بھی شیپ کا بنائیں بس اتنا ہیار رکھیں کہ اس کو زیادہ موٹا نہیں کرنا بلکہ اس کو پتلا ہی رکھنا ہے آپ چاہیں تو آپ ان کباب کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہیں ان کے ذائقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہ کباب بنانے میں جتنے آسان ہیں کھانے میں اتنے ہی مزیددار ہیں ہمارے کباب بن کے بلکل تیار ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے آپ ان کبابوں کو شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں اور ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں بس اتنا دہا رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو آئل میں ڈالیں تو آئل زیادہ گرم نہ ہو ان کو آئل میں ڈالنے کے بعد بھی آنچ کو مدھم ہی رکھنا ہے آپ اس کو جتنی ہلکی آنچ پر پکائیں گے اتنا ہی یہ اچھے سے پکیں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے کبابوں کو آئل میں ڈالنے کے بعد ان کی سائیڈ کو ایک دم سے چینج نہیں کرنا بلکہ جب تک یہ ایک سائیڈ سے پک نہ جائیں تب تک ان کی سائیڈ کو چینج نہ کریں آنچ کو بھی مدھم ہی رکھنا ہے جتنا یہ ہلکی آنچ پر پکیں گے اتنا ہی یہ اندر تاکچھے سے کک ہوں گے کبابوں کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ کو چینج کر لیں گے پیٹیز اور سنیکس کی اور بھی ریسیپیز میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رکھی ہیں آپ پلیز ان کو بھی ایک بار لازمی دیکھیں اور ان پہ بھی اپنا فیڈ بیک لازمی دیں کبابوں کی سائیڈ کو چینج کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ تک دوسری سائیڈ سے بھی پکا لیں جب ان پہ اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو ان کو آئل سے نکال لیں آئل سے نکالنے کے بعد ان کو جالیدار برتن کے اوپر رکھیں کیونکہ اگر ان کو ڈریکٹ پلیٹ میں نکالیں گے تو یہ گرم رہنے کی وجہ سے ان کے نیچے والی سائیڈ پہ پسینہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کرسپی نہیں رہتے جالیدار برتن میں رکھنے سے ان میں سے ہوا کراس رہتی ہے تو یہ زیادہ دیر تک کرسپی رہتے ہیں ہمارے مزے دار سے لیندھیل پیٹیز بن کے بالکل تیار ہیں آپ ان کو دال کے کباب بھی بول سکتے ہیں کباب کی یہ ریسپی ایک بار بنا کے ضرور ٹرائے کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں ان کبابوں کو خد بھی بنا کے کھائیں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی بنائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں ہش رہیں ہشیاں بانٹیں اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے